اسلام علیکم ویہرز کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنے روم کو تھوڑ ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نے جب سے بچے چھوٹے تھے نا تو میں نے یہاں سے ہر چیز اٹھا دی تھی یہ کافی سجا ہوا ہوتا تھا میرا یہ پورشن روم کا ہر طرف فلارز اور یوں نو شو پیس وغیرہ رکھے ہوتے تھے تو پھر جب بچوں نے چلنا سٹارٹ کیا کرالنگ سٹارٹ کی تو یہ چیزیں اٹھاٹا کے پھینکتے تھے تو اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ تھوڑے بچے سمجھ دار ہو گئے مطلب اگر رکو تو رک جاتے ہیں تو اب میں ان کو ڈیکوریٹ کرنے جا رہی تھی تو یہ سارا کچھ میں نے رکھ دیا تھا اپنے موہ کے سامنے اور مجھے بس یہ جو میرے پرانے واس وغیرہ تھے نا وہ ٹوٹ چکے تھے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو گلدان ہیں وہ چھوٹے پڑھ رہے تھے اور جو پھول ہیں ان کی جو پیچھے ڈنڈیاں تھی نا وہ بہت زیادہ لمبی ہو گی تھی اور ان کے اندر اتنی سپیس ہی نہیں تھی کہ یہ ڈنڈیاں ان کے اندر چلی جائیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اگر ہاں جی اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو کچھ آئیڈیا آ رہا ہے تو آپ مجھے کومیٹ میں لازم بتائیے گا اس کا حل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی اتنی لمبی لمبی ڈنڈیاں ہیں جو کہ اس کے اندر آئی نہیں رہی اور اب اس ٹائم میں گلدان چینج کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتی کیونکہ میرے پاس کافی گلدان پڑھے ہوئے اس طرح کے خیر میں نے یہ پھولی سائٹ پہ رکھ دی ہے اور ان کی جگہ میں نے دوسرا جو گلدان میں لگا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گر جاتے ہیں بار بار نا پھول جو ہے وہ ہیوی ہیں میں نے اس کو دیوار کے اوپر لٹکانا چاہا لیکن یہ بہت اوور لگ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی دیوار سے پھول نیچے گر جائیں گے خیر یہ سب میں برت مغیر لگا چکی تھی اور اس کے پیچھے میں نے وقتی ایک فلاور رکھ دیئے تھے جو میں نے نارمل مجھے سائز کے تھے اچھا لگ رہا تھا کومیٹ میں بتائیے گا ایک تو مجھے حل بتائیے گا کہ میں ان پھولوں کا کیا کروں ان ڈنیوں کو کیسے چھوٹا کروں تاکہ وہ اس میں ایڈیسٹ ہو جائے اور لازم بتائیے گا کیسی لگی آپ کو میری یہ ڈیکوریشن دینکیو اللہ حافظ